موسیقی 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 کا کوئی حق نہیں ہے یہ جنتہ کی سمپتی ہے اس کا دورپیوگ نہیں ہونے دیا جائے گا سی اے جی نے اس ماملے کی چانچ کی تھی جس میں تتکالین بازار بھاؤ کے آدھار پر سودے میں سیکڑوں کروڑ روپے کا گھاٹا پایا گیا تھا پردیش کی بند پڑی چینے ملے پونٹی چٹہ سمو کے علاوہ کچھ انعید ویوہسائیوں نے خرید دی تھی حرانی کی بات یہ ہے کہ سی اے جی کی ریپورٹ کے خلاصے کے باوجود اس ماملے میں پوروکی اکھلیش سرکار کاروائی کو لے کر اداسین رہی تھی اب یوگی سرکار ملوں کے بگنے میں کتھت گورک تھندے کو لے کر سختی دکھاتی نظر آرہی ہے گنیا ویکاس ایوام چینی ادیوگ وفاق کا پرزنٹیشن دیکھنے کے بعد ادھکانیوں کو نردیش دیتے ہوئے مکھے منتری یوگی آدھیتنات نے بند پڑی سہکاری چینی ملوں کو فتھ ورش 2018-2019 میں چالو کرانے کے لیے ضروری پرگریہ اپنانے کو بھی کہا ہے انہوں نے پیرائی ستر 2016-2017 میں کسانوں کی گنیا مولی بھوکتان کی بچی رقم چکانے کے لیے 23 اپریل کو سمائے سیما بھی تائے کر دی ہے اس عفضی تک بھوکتان نہ ہونے پر مل مالکوں کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا نردیش دیا گیا ہے مکھے منتری کو بتایا گیا ہے کہ نیزی شیتری کی پانچ چینی ملوں پر قریب 163 کروڑ روپے کا بھوکتان باقی ہے یوگی نے گنیا مولی بھوکتان کے پرتی ڈلائی برتنے والی ملوں کے خلاف بیدانی کاروہی کے ساتھ چینی ملوں کو کیندر سرکار سے سوپٹ لون دلانے پر بھی زور دیا ظاہر ہے سیم یوگی نے گنیا کسانوں کے اچھے دن لانے کی امید جگائی ہے سوال ہے کہ کیا کاروہی کا رنگ تیز ہونے کے ساتھ ان سب پر رہے گا جو کہیں نہ کہیں بند چینی ملوں کے سوڑوں کو لے کر سوالوں کی کھیڑے میں رہے ہیں بیورو ریپورٹ کے ساتھ اکانشہ سنگ اپین نویڈا دراصل ملوں کو بیشنے کے اسے پورے ماملے کا خلاصہ سی اے جی کی ریپورٹ سے ہوا تھا مائوتی سرکار گمبھیر آروپوں میں گھیری تھے ان ملوں کی بکری کو لے کر سی اے جی جانٹ کے تتھوں کے آدھار پر مائوتی پر آروپ لگے کہ انہوں نے شراب کاروباری پونٹی چڑھا کو فائدہ دلانے کے لیے نیم کانون کو اپنی مرضی سے توڑا مروڑا آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کیا تھا یہ پورا ماملہ مائوتی کے شاسنکال میں جن چینی ملوں کو نمک کے بھاو پر بیچے جانے کاروپ ہے وہ یوپی کے کئی حصوں تک فیلی ہے 2010 سے 2011 میں جو چینی ملے بیچی گئی ان میں بریلی بھٹنی چیتانی دیوریا امروحا بجنور بلند شہر چانزپور جرول روڈ کھڈا روحن کلا سہارنپور سکوتی ٹانڈا اور سسوا بازار بیتالپور بارابنکی گگلیش لکشمی گنج رام کولا شاہ گنج اور ہر دوئی کی چینی ملے شامل ہیں ان میلوں کی بکری کو لے کر سی ای جی جانج کے تتھیوں کے آدھار پر مائیواتی پر آروپ لگے کہ انہوں نے شراب کاروباری پونٹی چڑڈا کو فائدہ دلانے کے لیے نیام کانون کو اپنی مرضی سے توڑا مروڑا چینی ملے کسے بیچنی یہ سکشم ادھکاریوں کو بیڈنگ پرکریہ آرم ہونے سے پہلے ہی پتا تھا بیڈرز یعنی کی چڑڈا کی کمپنی کو وقتی بیڈ بھی پہلے سے ہی بتا دی گئی تھی تاکہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو اس پر بھی کام نہیں بنا تب بیڈنگ کے بیچ ہی پھیر بدل گر دیا گیا پونٹی کو فائدہ دلانے کے لیے رجسٹری کے لیے سٹامپ ڈیوٹی میں بھی کٹو دی کر دی گئی چینی ملے بیچنے میں سوبے کو 1179 دشملو 84 کروڑ سے ادھک کے راجسو کا نقصان ہوا چڑڈا سے آردھی کلاب لینے والے ادھکاری اور مندریوں کے گٹ جوڑ نے چڑڈا کی کمپنی کو وقتی بیٹ پہلے بتا رکھی تھی اس کے چلتے بلند شہر اور سہارنپور جلے کی چینی ملوں کے بکری میں سوبے کے راجسو کو 40 فیصدی کی چوٹ پہنچ مائی راج کے دوران 2010 میں جولائی سے اکٹوبر اور 2011 میں جنوری سے مارش تک 10 اور 11 چینی ملوں کو بیچا گیا پہلے دور میں بیچے جانے والی 10 چینی ملوں میں کچھ انڈیا پوٹاش کو مل گئی لیکن بات کی سبھی چڑڈا کے خاتے میں چلی گئی ماملے میں یوپی میں مائی راج کے چینی مل گھوٹالے کی جانچ کو ہری جھنڈی دے دی گئی اتہ پردیش کے کرشی منتری سوری پرتاب شاہی سے سبماملے کو لے کر خاص باتشیت کی ہمارے سموادہ تا بکرم مصران مائیوطی کے ساشنکال میں جس طریقے سے چینی ملوں کی بکری ہوئی تھی اس کو لے کر کے اب بھارتی جنت پارٹی کی سرکار گمبھیر ہو گئی ہے 1180 کرون کی جوہا نمیتتائیں تھیں اس کو لے کر کے جانچ کے آدیش دے دیے گئے ہیں اس مسئلے پر باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کرشی منتری سوری پرتاب شاہی جی شاہی جی 1180 کرون کی دھاندھلی ہوئی تھی پچھلی سرکار بھی تھی اس نے اس طریقے کے جانچ کے آدیش نہیں دیے دیکھیں یہ تو ہم لوگوں نے دو ہزار بارہ کے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہماری بھائیپا کی سرکار آئے گی تو جو چینی نگم کے ملوں کو بیچنے کا فیصلہ تتکالین مکہ منتری مائیوٹی جی نے کیا تھا کہ انہوں نے اس کے بھی تر کافی گھور انیم تائیں کی تھی انہوں نے دھاندھلی کیا تھا اور کئی ہزار کروڑ روپے کے گنہ چینی ملوں کو انہوں نے اونے پونے داموں پر گیارہ بارہ سو کروڑ کے بیچ میں انہوں نے پیچ دیا ہم دو ہزار بارہ میں آئے ہوتے تو بھی ہم اس کی جانچ کر آئے ہوتے ہم نے کہا تاکہ سی وی آئی سے جانچ کر آئیں گے اس بیچ میں سی اے جی نے اس کی جانچ کری اور جانچ کرنے کے بعد ان کو دوشی پایا کہ اس میں بھاری اہنی مکتائیں ہوئی ہیں اور اسے جی نے سب کچھ سننے کے بعد انہوں نے کیا ہے کہ اس کی جانچ بھی کرائی جائے اور اس کی یادی اچھے سری سی وی آئی کی جانچ کرنے کی آؤ شکتہ ہوتی ہے تو وہ ہی کی جائے مکھے منتری اس سمعہ مائیواتی تھی ان کے ریزیوم میں یہ گھٹنا ہوئی تھی اگر جانچ میں دوشی جو عدیقاری یا پھر مکھے منتری مائیواتی اگر خود پائی جاتی ہیں تو کیا ایکشن لیں گے آپ لوگ یہ تو جانچ ابھی شروعات ہونے جا رہی ہے اس کے نشکرز کو جب آئے گا تو آپ کے سامنے ہوگا اور اس میں جن لوگوں نے سرکاری کھجیانے کو یا جنتا کے پیسے گاڑی جوڑنے کی بات سرکار کرتی رہی ہے کس طریقے سے یہ پورا سامنج سے بٹھائیں گے دیکھیں اس سمیں پچاسی پرشنٹ کے قریب بننا ملی کا بھوکتان ہو چکا ہے اور یہ اپریل کا مہینہ ہے پچھلے سال جو ہے یہ 60 پرشنٹ کے قریب تھا تو بیجی پی کی سرکار آنے کے بعد ساڑھے تین ہزار سے چار ہزار کرو روپے کا صرف پندر دن بھوکتان چینی ملو نے کیا ہے اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کارو کارو کریں گے اور 22 تاریخ تک بھوکتان کا بہت اچھی پروغرش آنے والی ہے نشیط طور پر جس طریقے سے چینی ملو میں ہوئی گلوڑی وں کرمچاریوں پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور کئی پریوار بھوکتان پر پہنچ گئے کئی پریواروں کو آج بھی آس ہے کہ آج نہیں تو کل بند پڑی چینی ملو کھولیں گی لیکن یوپی میں سرکاروں کے اندر چینی مل کے کرمچاریوں اور کسانوں کی بہتری گلے کر اب تک صرف اور صرف باتوں میں تیجی دکھی ہے دراصل چینی ملو کے بند ہونے میں سرکاروں کی ہی سب سے بڑی بھومکہ رہی ہے اور کشیتری یاد جلے کے جو بھی ودای سانسر یا منتری ہوئے انہوں نے چینی ملو کے مدد گلے کر زیادہ تر سرکار سیاز ٹوٹنے کے بعد کچھ کرمچاری عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹ کھٹا چکے ہیں اتر پردیش میں مائوتی کا راج رہا ہو یا پھر ملائم اکلش کا ہر شاسن کے دوران چینی ملے پکنے کے معاملے سرکیوں میں آتے رہے ایک جانکاری کے مطابق بارہ بنکی کے دیوہ مار گست راج چینی مل لگم کی سرکاری مل بی ایس پی کے ہی ایک پورو ایم 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 سی جو اس کی لاغت سے کئی گناہ کم ہے بتایا تو یہاں تک گیا کہ چینی مل خریدنے کے بعد پچاس کروڑ روپے تو ایسے ہی پاکٹ میں آگئے ہوں گے کیونکہ مل سے نکلے کبار کی ہی قیمت پچاس کروڑ روپے کی رہی ہوگی کچھ ایسا ہی ماملہ سپا شاسنکال میں بجاج کو بیچی گئی چینی مل کو بیچی گئی جبکہ مل سے نکلا مل یعنی کبار ہی اس سے کہیں زیادہ رقم کا تھا حالانکہ سپا راج میں اس سودے کو بھی کلین چٹ دے گئی تھی سوال ہے کیا چینی مل کی بکری کے ماملے میں سیاسی دلوں میں ساڑ گاٹ رہی ہے یہ سوال اٹھتا ہے اب تک جاج اور اس کے نتیجہ کو لے کر سرکار کی سامنے آئے رکھ سرکار میں چینی مل بکری گھوٹالے کی جاج پشلی اکلیش یادف سرکار نے نومبر دو ہزار پارہ میں لوکا یکتو کو سوپی تھی تدکالین لوکا یکت نیائے مورتی اینکی مہر اترہ نے دیڑ سال سے زیادہ سمجھ تک جاج بھی کی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا جہاں تک یہ اور اس کا کوئی انجام دیکھنا ہے تو سی بی آئی انکواری ہونے چاہیے اور اس میں لمبا چڑھا کام نہیں سی بی آئی انکواری ہونے سے دودھ پانی دو مہینے میں ہو جائے سارے دستاویج تو ہی ہیں بے شک سرکار کہاں سے دستاویج آکے پیچھے ہو گئے ہوں پس سارے دستاویج ہے اب یوگی سرکار اسی ٹھنڈے بستے کو پھر سے کھولنے کی تیاری میں ہے لیکن کیا جاج کا دائرہ بیاپک ہوگا یا پھر اس میں بھی سیاسی سمیقرن کا رنگ ہوگا لکنو سوکرم شاہ کے ساتھ بیرو ریپورٹ اے پی اے ہم بات کریں چینی ملو کے گنہگاروں کی اتہ پردیش میں چینی ملو کا مددہ کسی نہ کسی روپ میں ہر جگہ کسانوں پر بھاری پرتا رہا ہے سوال یہ بھی ہے کیا یوگی راج میں پوروانچل کی بند چینی ملو کے دن پھریں گے امیدوں سے جوڑے یہ سوال اس لئے اور بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ اب کینر میں موڈی اور پردیش میں یوگی کی سرکار اتہ پردیش میں چینی ملو کے ماملے کسانوں سے لے کر چینی مل کرمچاریوں تک رولانے والے رہے ہیں چینی ملو کے اونے پونے دام میں بھکنے کے بات کسان اور کرمچاری سنکٹ میں آئے جب کی بند پڑی چینی ملے راج کے کئی حصوں میں گنہ کسانوں اور مل بیروز کار کرمچاریوں کی مسئیبت کا سبب بنے ہوئے ہیں گنہ بیل اور چینی کے کٹولے جیسے کھتابوں سے نوازے جاتے رہے کشینگر میں سب سے زیادہ پوروانچل کی 31 میں 21 چینی ملے بند ہے جو 10 چینی ملے چل بھی رہی ہیں उन پر گنہ کے بقائے کی دیری نے کسانوں کو بڑا درد دیا ہے अब بند تھی ان کا تو اس क्रیپ میں جو چالو تھی ان کی مشینی کی قیمت کیا ہو سکتی ہے اس میں دھاندلی کی گئی ہے اور پلس جمین کی جو قیمت مارکیٹ ریٹ جو ہوتی ہے اس کی کتنا مارکیٹ ریٹ تھا اور کس ریٹ پر بھی 2014 کے لوگ سبھا چناؤ میں اپنے پرچار کے دوران پی مارکیٹ موڈی نے بھی کشین اگر کی بند پڑی جینی میلو کا مطا اٹھا تھا انہوں نے نام لیے بینا تب یوپی سرکار میں منتری رہے ریٹ سنگ پر بھی کسانوں سے جڑے اہم مددے کی قدھت اوپکشا کو لے کر تنج کسے تھے آج کینڈر میں موڈی سرکار ہے اور یوپی میں یوگی سرکار دونوں نے کسانوں کے مددے کو اپنے ایجنڈے میں سب سے اوپر رکھا ہے حال میں ایک لاکھ روپے تک کی کرز معافی کا یوگی سرکار کا فیصلہ اسی کی اگبان گی ہے سوال ہے کی کی یوگی سرکار چینی میلوں کی چانج کے ساتھ بند پڑی چینی میلوں کو چالو کروانے کا بیڑا اٹھائے گی لخنا اسے امبوش پانڈے کے ساتھ بیورو ریپورٹ اے پی اے اور اسی کے ساتھ ہماری خاص پیشکش میں آج کے لئے بس اتنا ہی اے پی اے نیوز میں خبروں کا سلسلہ لگاتار جارے